ہماری تازہ خبروں کیلئے ہندی ڈاک کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کیلئے بیل آئیکن پر کلک کریں ہینا خان کو بگ باؤس کے گھر میں ہی سب ہی نے کافی فیشنیبل انداز میں دیکھا ہر صبح ایک نئے نائٹ ڈریس کے ساتھ اٹھنے والی ہینا کا فیشن سٹائلش شو میں کافی سرکھوں میں رہا لیکن اب ٹی وی شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ فیمس بہو اکشرا یعنی کہ ہینا خان لیک میں فیشن ویگ کے ریم پر سٹائلش انداز میں نظر آنے والی ہیں سوسس کے معنی تو بگ باؤس 11 کی رنر اپ ہینا خان کولکاتا کے کلودنگ برانڈ اوشا کے سوسٹوپر کے روپ مل لیک میں فیشن ویگ 2018 میں ریم پر اپنے جلوے بکھیریں گی اکشرا کے نام سے فیمس ہینا خان اب ریم پر جلوے بکھیرنے کے لیے بلکل تیار ہے بگ باؤس 11 کے بعد ان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس میں ورڈے ویو کرنے والی ہیں ہینا یہاں ایسی آؤٹفٹ میں ریم پر اتریں گی جس میں اچھی کڑھائی آ کر شک اچھی بنائی اور سندر رنگ شامل ہوں گے اس منچ پر سورہ بھاسکر نرمتکور اور ساگری کا گھاٹ کے بھی اپنی جلوے بکھیریں گی ٹی وی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں اکشرا کے کردار میں نظر آ چکے ہینا خان کو بگ باؤس سے نکلنے کے بعد حال ہی میں ایچ ٹی انڈیاز موسٹ سٹائلش اوارڈ بھی مل چکا ہے بگ باؤس 11 کے گھر میں ہینا خان نے اپنے سٹائل سے سب کا دل جیت لیا اور ایک سٹائل آئیکن کے روپ میں اوہر کر سامنے آئی انہوں نے اپنی بہو کے میچ کو بھی توڑا اور موڈرن روپ میں دکھی بگ باؤس 11 کے فرسٹ رررر اپ رہی ہینا خان سب سے زیادہ ویوادوں میں رہی ہینا خان ٹاپ ٹو میں شامل ہوئی لیکن اپنے نیگٹیو پبلیسٹی کی وجہ سے وینر نہیں بن پائیں نیوز روم سے شیالین سنگھ کے ریپورٹ خبروں کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اور اپنی فیورٹ پلیلسٹ میں ہمارے ویڈیو ایڈ کریں لائک کریں ہمارا فیس بک پیج فالو کریں ہمیں ٹویٹر اور انسٹا پر